مسیح سکہ عظیم اور جلیل نامی آپ کے اسلامتی ہو میری اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو ہیپی ایسٹر عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو مسیح سکہ عظیم اور جلیل نامی آپ کے اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے گزشتہ کئی سالوں سے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہم آپ کے خدمت کو سر انجام دے رہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ صرف اس ایسٹر کے موقع پہ ہماری حوصل افضائی کریں ہمارے چینل کو لائک کریں اور اس کی ویڈیوز کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداون کے کلام کو سیکھ سکیں اور خداون کے کلام کی بشارت کے اس کام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں نہ صرف اس چینل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اس کی ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں بلکہ آپ خود بھی اس کی ویڈیوز کو لگاتار دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا خاندان روز بروز بڑھتا جائے اور دنیا کے کونے کونے تک ہم خداون کے کلام کی خدمت کو آپ کی مدد سے بہتر طور پر کر سکیں شکریہ آئے ہم خداون کے کلام کی طرف توجہ کریں اور میرے ساتھ آج آپ سیکھیں گے کہ دنیا کس طریقے سے قیامت کے مختلف نظریات کو لیے ہوئے ہیں دنیا میں تین طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے پہلے وہ جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہی انسان کی بدنی قیامت کو مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ایک دفعہ اس دنیا میں آئے اس دنیا میں عیش کریں گے کھائیں گے پیائیں گے اور پھر مر جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی مستقبل نہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم انسان بن کر آئے ہیں اگلے جنم میں ہم کچھ اور بن کے آئیں گے پھر اس سے اگلے جنم میں کچھ اور بن کے آئیں گے اور اس طریقے سے وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم بار 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 جنم لیتے جائیں گے جنم لیتے جائیں گے جنم لیتے جائیں گے اور سات جنم اور بعد میں پتہ نہیں کتنے جنم لگا تار ان کے خوتے رہیں گے لیکن تیسرا نظریہ جو ہے اس کو اس دنیا کی ایک بڑی تعداد مانتی ہیں وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان تمام مذاہب کا ایک ایمان ہے کہ خدا روز آخرت کے دن یا قیامت کے دن کیونکہ قیامت کا مطلب مردوں میں سے زندہ ہونا بھی ہے تو قیامت کے دن مسیح خداوند یا ہمارا خالق جو ہے وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا دوبارہ ہمیں اپنے حضور اٹھا کھڑا کرے گا اس سلسلے میں تین طرح کے دلائل ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے پہلی قسم جو رات کے بعد جب ایک دن اپنی موت کی طرف رما دوا ہوتا ہے جب ایک دن ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ دوسرے دن دوبارہ اس کو زندگی بخشتا ہے وہ جو موسم کو ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ واپس لے کر آتا ہے وہ جو زمین کو قیامت بخشتا ہے پچھلے سال جب میں تھر میں گیا تو میں نے وہاں چاروں طرف ہریالی دیکھی تو میں نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ ہم نے تو تصاویر میں ہمیشہ اس کے برعکس دیکھا ہے کہ وہاں تو لوگ جو ہیں وہ پیاس سے مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں وہاں پودے نہیں ہیں وہاں خشکی ہے پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو انہوں نے ہمیں کہا یہ خدا کا فضل ہے کہ اس سال اتنی بارش ہوئی ہے کہ یہاں پر زمین میں سے ہریالی پھوٹ نکلی ہے اور ہر طرف وہاں ہریالی ہریالی تھی یہ لگ ہی نہیں تھر آکے ہم دھر میں کھڑیں تو ہمارے گھر کے باہر ایک انگور کی بیل تھی جس نے پچھلے سال بہت پھل دیا تھا تو میں نے اس سال جب اسے دیکھا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ بیل کسی نے اکھار دی ہے یا وہ سوک گئی ہے یا وہ سرے سے ہی ختم ہو گئی تو میں نے جب اسے غور سے دیکھا آج صبح تو مجھے پتا چلا کہ وہ بیل ابھی تک وہاں موجود ہے اور اس کی موجودی کا احساس مجھے کس نے دلایا اس کی نئی زندگی نے یا اگر اجازت دے تو میں کہوں گا اس کی قیامت میں اس کی قیامت نے مجھے احساس دلایا کہ یہ ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ وہ مر گئی تھی ختم ہو گئی تھی ہماری آنکھوں سے لگتا تھا جیسے اوچھل ہو گئی ہے لیکن پھر خدا نے اسے دوبارہ پھل دیئے پھول دیئے اور دوبارہ اسے ایک نئی زندگی بکشی اور اس کی زندگی کیا تھی اس کے ہرے ہرے پتے اس کے سب سب پتے جب میں نے وہ دیکھے تو مجھے احساس ہوا کہ خدا نے اس کو دوبارہ پھل اور پھول دینے کے لیے تیار کر دیا ہے دوبارہ اسے پھلدار ہونے کے لیے تیار کر دیا ہے تو جب ہم اکل کی کساؤٹی پہ پرکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تو اکل ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے کئی چیزوں کو ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندگی حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے دوسری چیز جس نے خاک سے انسان کو انسان بنایا اس کے بیچ میں زندگی کا دم پھونکا وہ خاک میں مل جانے کے بعد دوبارہ اس انسان کو کیوں نہیں اٹھا کھڑا کر سکتا یہ دلیل ہے ہمارے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے جو نیست سے ہست پیدا کر سکتا ہے وہ ہست کے مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ سے اس کو ہستی دے سکتا ہے ایک بیچ جس کے بیچ میں نہ خوشبو ہوتی ہے نہ وہ سرسبز ہوتا ہے نہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے نہ وہ پھل ہوتا ہے جب آپ اسے مٹی میں ڈال دیتے ہیں وہ مٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود بلکل ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس میں سے زندگی دوبارہ سے جنم لینا شروع ہوتی ہے وہ جو بے ذائقہ تھا اس میں ذائقہ دار چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ جو سرسبز نہیں تھا اس میں سے سبزہ کہاں سے آ جاتا ہے یہ بات سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ خاک میں ملنے کے بعد دوبارہ خاک کو زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے اس لیے ہم ہم نہ صرف عقل سے بلکہ مشاہدے سے بھی اس بات کو سیکھتے ہیں کہ قیامت ممکن ہے عقل سے ہم نے دیکھا کہ قیامت ممکن ہے مشاہدے سے ہم نے دیکھا کہ قیامت ممکن ہے اب ہم ثبوت دیکھیں گے کہ کہاں اور کیسے اور کب کب ہمیں ثبوت ملتے ہیں جہاں قیامت ہوئی پہلی چیز کہ ہم نے مسیح خداوند کے وسیلے سے بے شمار مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا لیکن یہاں اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ان مردوں کا زندہ ہونا جنہیں پرانے اہدنامے میں نبیوں نے اور نئے اہدنامے میں مسیح سو اور اس کے شاگردوں نے زندہ کیا ان کے مردوں میں سے زندہ ہونے کو قیامت کہنا درست نہیں ہے کیونکہ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسد خاکی دوبارہ زندہ ہوگا جب مسیح خداوند کی قیامت کی بات کریں گے تو مسیح سو کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے زبور نویس زبور سولہ اور اس کی دسویں آیت میں یوں لکھتا ہے کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا یہ مسیح خداوند کی قیامت کے بارے میں نبوت ہے جو زبور کی کتاب میں کی گئی پھر یہ سایہ کی کتاب میں اس طرح کے بہت سارے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں اور پرانے اہدنامے میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ مسیح سو کی قیامت ہوگی جب ہم نئے اہدنامے میں آتے ہیں تو یہاں پر لوکا کی انجیل اس کے بائیس میں باپ کی اٹھارویں آیت میں خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے یعنی کہ اس نے کہا کہ جب خداوند کی بادشاہت آئے گی تب میں آوں گا اور پھر میں اس طرح کے انگور کے شیرے کو تمہارے ساتھ پیوں گا تو یہ تمام باتیں اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ مسیح خداوند نے بار 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 اپنی زبان مبارک سے بھی کہا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوگا یعنی کہ اس نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ اس کے شاگرد اس بات کو سمجھ جائیں کہ وہ مردوں میں سے یقینی طور پر زندہ ہوگا اور اگلی بات ہم دیکھتے کہ مسیح خداوند چالیس دن تک مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے کبھی بارہ پر کبھی پانچ سو پر کبھی بہت سو پر تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو کر بار بار ظاہر ہو کر بار بار ظاہر ہو کر وہ ان کو بتا سکیں کہ وہ سچ مچ مردوں میں سے زندہ ہو گئے ہیں جس نے اعتبار کیا اس پہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا اور جنہوں نے شک کیا ان پہ بھی اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اپنے وعدے کے مطابق اور پھر کلیسیہ کی گواہی اس کے اوپر صداقت کی مہر لگا دیتی ہے کہ جب کلیسیہ نے ثبت کے دن کو اپنی عبادت کے دن کی جگہ رکھنے کی بجائے انہوں نے اعتبار کے دن کو اپنی عبادت کا دن رکھا تو یہ اس بات کی واضح طور پر واشگاف گواہی تھی کہ آج کے بعد ہم اس دن پر عبادت کریں گے جس دن مسیح اسو مردوں میں سے زندہ ہوا جس دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس دن کو ہم اس کی عبادت کا دن رکھیں گے اور یہ بات میں آپ سب کو بڑے واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر اعتبار قیامت کی اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اس دن وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تھا اس لئے ہم اعتبار کے دن ہی عبادت کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ عقل بھی اس کو مانتی ہے مشاہدہ بھی اس کو مانتا ہے اور ثبوت بھی ہمارے پاس ہیں کہ کس طریقے سے مسیح اسو مردوں میں سے زندہ ہوا اس لئے ہم گیت گاتے ہیں زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا میرا منجی پیارا آمین موسیقی